امریل سنت نے تحریر فرمایا ہے کہ دعوت اسلامی زندہ باد آمین یعنی دعوت اسلامی سلامت رہے دعای اطار ہے یا اللہ پاک جو کوئی اپنے گھر دکان دفتر گاڑی وغیرہ پر دعوت اسلامی زندہ باد لکھے اس کو دنیا اور آخرت میں سلامت رکھ اور اس کی ماں باپ سمیت بے حساب مغفرت فرما آمین بجاہی نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ نگرانے شورا کے لیے امریل سنت نے ایک توفہ جو ہے وہ تحریر کیا ہے حضور یہ تحریر ہم تک کونچی ہے کیا ارشاد فرمائیں گے اس کے بارے میں یہ تازہ تازہ تحریر ہے الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام على خاتم النبی جین بہتی ربردست دعاوں سے نوازا بیسیکلی دعوت اسلامی یہ قرآن و سنت کے پیغام قام کرنے کی دینی تحریک ہے جو بھی اس کے لیے خیرخواہی رکھتا ہے اور جو بھی اس طرح کنٹریبیوٹ کرتا ہے تو اللہ پاک اس کو ضرور اس کا عجر عطا فرمائے گا ہماری دعوت اسلامی سے جو محبت ہے اس کا اظہار کا بھی ایک طریقہ ہے امریل سنت کی ترغیب پر عمل بھی ہے اور ایک قرآن و سنت کے پیغام کو عام کرنے والی دینی تحریک کی ایک طرح سے مارکٹنگ کہہ لیں ایک طرح سے اس کو عام کرنا کہہ لیں لوگوں تک پہنچانا کہہ لیں ہم بہت ساری چیزوں کے بارے میں بات کرتے ہیں ہمیں کوئی اچھا برینڈ لگتا ہے تو ہم اپنے دوستوں سے شیئر کرتے ہیں ہمیں کسی کمپنی کے گارمنٹس اچھے لگتے ہیں تو ہم بتاتے ہیں تو جب اپنی دنیاوی چیزوں کے بارے میں ہم شیئرنگ کر ہی رہے ہوتے ہیں تو جو اتنی ہی پیاری تحریک کے جو ہماری تربیت ہمارے گھر والوں کی تربیت بچوں کی تربیت آنے والی نسلوں کی تربیت دنیا بھر میں بی سی او ممالک کے اندر ایک پریکٹیکلی موجود رہ کر مساجد کی تعمیرات تو مدار اس کی تعمیرات جامعات المدینہ کی تعمیرات جو بھی ہماری خدمات ہیں وقتاً فوقتاً ناظرین تک پہنچتی رہتی ہیں تو اس کا نام جب ہم کہیں پر تحریر کریں گے اچھے لفظوں کے ساتھ دعایا کلمات کے ساتھ تو یوں کہیے کہ ہمارا اس دینی تحریر کے کاموں میں ایک حصہ پہنچے گا اب ظاہر ہے جہاں پر یہ تحریر لشی ہوئی ہوگی کوئی پڑھے گا تو وہ سوچے گا کہ بھئی یہ کیا ہے اس کی معلومات میں اضافہ ہوگا تو تمام ناظرین کو میں ارز کروں گا کہ اس کے اندر جو امیرل سنت کی ترغیب ہے اس پر آپ ضرور عمل کریں انشاءاللہ میں نے نیت کی ہے کہ دعوت اسلامی زندہ باد میں تحریر کروں گا تو جہاں جہاں بن پڑے اس کی ترقیب بن پڑے لیکن اپنی چیزوں پر کرنی ہے کسی ہوئی کی چیز پر نہیں کر دیں نہیں کیونکہ بغیر اجازت کے کسی کی چیز پر تحریر کرنا یہ بھی درست نہیں ہے پتہ لگے ہمسائے کے دروازے پہ آپ نے لکھ دیا اور بعد میں جو ہے نا وہ جگڑا ہو گیا ہاں اہل محبت ہے آپ اس سے بات کر کے پوچھ کے کریں تو بہت اچھی بات ہے پورے محلے میں لکھیں لیکن کسی کی دیوار پہ لکھنا کسی کی دروازے پہ لکھنا کسی اور کی گاڑی پہ لکھ دینا یہ بارحل ضروری ہے اجازت لینا انشاءاللہ سو جلل ان پیاری پیاری دعاوں میں سے آپ بھی حصہ حاصل کر سکتے ہیں